اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ایک کہانی سنو دوستو میں آپ کے لئے ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خلیفہ حارون رشید اور حضرت امام مالک کی ملاقات مسجد ندبی میں ہوئی تو حضرت امام مالک نے دیکھا کہ خلیفہ اپنی وساطت کے مطابق اونچی آواز میں بات کر رہا ہے تو اس پر حضرت امام مالک نے فرمایا کہ اے حارون رشید کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اوچھا مت کرو یہ سننا تھا کہ خلیفہ حارون رشید پر روب تاریخ ہو گیا اور اس نے مزید یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں میں نے ابھی دعا کرنی ہے تو میں دعا کعبہ شریف کی طرف موں کر کے دعا کروں یا روزہ رسول اللہ کی طرف موں کر کے دعا کروں تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ تُو پیشت رسول اللہ کی روزے کی طرف موں کر کے دعا کرو تو یہ فتوہ سنا حضرت امام مالک کا تو حارون رشید نے بھی اسی پر عمل کیا اور کعبہ دلہ کی طرف موں کرنے کی بجائے بلکہ اس کی ایک طرف پیٹ کر کے روزہ رسول اللہ کے درمیان یعنی کہ روزہ رسول اور کعبہ دلہ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کعبہ دلہ کی طرف موں کر کے دعا فرمائے تو دوستو یقیناً رسول اللہ وہ ہیں جو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں بے شک کعبہ بھی ان کی طرف جھومتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس بارگاہ میں ہم نے جس کو بھی موقع ملے ہم جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور ان کی دیئے طرف روک کر کے دعائیں کریں بے شک انہی کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئیے تو اسے لائک و شیعت ضرور دیجئے پاکستان زندہ بہت